حکومت کا بیرونی کرز مالی سال چوبیس میں دو سو ستتر روپے کم ہوا ہے سٹیٹ بینک نے ان خبروں کی تردید کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا کل کرزہ تین سو پندرہ ٹریلین ڈالر ہو گیا ہے اس حوالے سے سٹیٹ بینک نے ایک علامیہ جاری کیا ہے جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ حکومت کا کرز جون دو ہزار چوبیس تک ارسٹھ ہزار نو سو چودہ ارب روپے رہا جبکہ حکومت نے مالی سال دو ہزار چوبیس میں آٹھ ہزار تیہتر ارب روپے کرز لیا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کا کرز مالی سال دو ہزار چوبیس میں تیرہ اشاریہ دو چھے فیصد بڑھا ہے جبکہ جون دو ہزار چوبیس تک حکومت کا مقامی کرز سیتالیس ہزار ایک سو ساٹھ ارب روپے ہے جون دو ہزار چوبیس تک حکومت کا بیرونی کرز اکیس ہزار سات سو چون ارب روپے ہے مرکزی بینک کے مطابق مالی سال چوبیس میں حکومت نے مقامی سطح سے آٹھ ہزار تین سو پچاس ارب روپے کرز لیا ہے حکومت کا بیرونی کرز مالی سال چوبیس میں دو سو ستتر ارب روپے کم ہوا ہے رپورٹ کے مطابق سال کی پہلی سہمائی میں عالمی کرزہ تین سو پندرہ ٹرلین ڈالر کی بلند ترین سطح کو پہنچ گیا ہے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فیننس آئی آئی ایف نے سہمائی عالمی کرزہ رپورٹ میں کہا ہے کمی کے بعد بڑھ کر تین سو ستتر فیصد تک پہنچ گیا یہ تبدیلی اس وقت سامنے آئی جب عالمی کرز کی ڈالر کی قدر میں سہمائی کے حساب سے ایک اشارہ تین ٹرلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے